پل دو پل کا اندھیر ہے آپ کا پوتا آپ کے پیٹے کے قاتل کے گھر میں پناہ لیے بیٹھا ہے بہت بڑی اماخت کی ہے اس نے بلکل بھول گیا ہے کہ اس کا انجام کیا نکل سکتا ہے میں ارحم ارحم آپ تو اتنے بڑے بیو وہ روتے نہیں ہیں میرا بطا بس 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 روتے نہیں ہیں ابھی ماما آرہی وہ دراصل میں اس کا فیڈر ہی بنا رہی تھی سوری آپ کو زہمات ہوئی میں نہیں کوئی بات نہیں آپ علیزے کو کہہ دیتی وہ آپ کی مدد کر دیتی وہ دراصل آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ان کے پاس ہے انہیں میڈیسن دے رہی ہے ہاں واقعی امی کی طبیعت لگتا ہے کافی خراب ہے آپ فیڈر بنا لے میں تب تکر ہم کو سنبھال دیتا ہوں کوئی بات نہیں بس 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 شاکماش بچہ بچہ بس 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 جو روڈے 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 اتنے دن ہو گئے اور کبھی یہاں کسی نے مجھے یہ احساس نہیں دلائے کہ میں ایک اجنبی ہوں ان پر بوجھ ہوں یہ اتنی محبتوں میں گندے لوگ بھلک کیسے کسی کا برا کر سکتے ہیں کیسے جان لے سکتے ہیں کسی کی شاہیل بھائی بتا رہت ہے اور ہم بہت جاتا رو رہا تھا ہاں وہ تھا نہیں جاؤ گے اسے اسے میرے پاس ٹھوڑ دیتی نا اکیلے میں گھبرا گیا آنٹی کے سر میں پہلے ہی بہت در تھا اور پھر اس کا پون ہے تم تب ریس کی ایک بار بات کیوں نہیں سن لیتی کیونکہ ہم دونوں کے پیچ میں آپ کہنے سننے کو اور کچھ بھی باقی نہیں ہے نہیں ہے لیزے تم سے بہت محبت کرتا ہے میں تم سے جوت نہیں بول رہی تو میرا یقین کرو یعنیہ میں جانتی ہوں جانتی ہو تو پھر ایسا کیوں کر رہی ہو کیوں چاہتی ہو کہ وہ تم سے دو روجت تمہیں چھوڑ کر چلا جائے کیونکہ اس رشتے کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ ایک زبردستی کا رشتہ ہے جو کہ ایک مجبوری کے وجہ سے چھوڑا تھا تم دونوں کا ملنا مقدر میں تھا تمہارے لئے انچاہا ہو سکتا ہے لیکن تب ریس اس کی زندگی میں تم اس کی چاہت اس کی خوشیاں بن کر آئی تھی میرا یقین کرو خوش نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر بہت محبت کرتا ہے تم سے علیزے کر تمہیں لگتا ہے کہ اب بھی تم دونوں کے درمیان میں ہوں تو اسا کچھ بھی نہیں ہے رانیا علیزے کیا تم خوش نہیں پاؤگی اس کے بغیر نہ ملے نہ ملے نہ ملے نہ ملے جسے یار نہ ملے اسے رب نہ ملے نہ ملے نہ ملے نہ ملے نہ ملے جسے یار نہ ملے اسے رب نہ ملے بادے دھو آپ ہمیشہ ہی کر لاتے ہیں لیکن کبھی سوچا ہے آپ نے کہ وعدہ کرنے سے زیادہ وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے انسان کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے عمل سے ان کو معنی نہیں دیتا ایسا پل بھی آنے ہی پایا دیتا عشق دعائی اللہ سے تو میری لئے بھی بہت ہے آپ کے پاس چھوکے بغت آنے پر سارے کھوکھلے ثابت ہوئے چھوکے سوا کوئی شب نہ ملے کیا بات کروگی کیا بات کروگی اس سے اس نے میرے کمرے کی علماری سے فائل چوری کر لی اور تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا اور تم بات کہاں جا رہے ہو تم میرے کمرے کی علماری سے فائل تم نے چوری کی ہے دیکھو چھوٹ مت بولنا تم نے دھوکے سے وہ فائل نکالی ہے دھوکہ دینا میری فطرت میں نہیں ہے ہاں وہ فائل میں نے نکالی ہے کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم لیکن تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے بابا نہیں منگائی ہے وہ فائل ارے چھوٹ بول رہا تھا یہ مجبوری تھی میری سچ بتاتا تو یہ فائل آپ مجھے لے کے جانے نہ دیتی وہ رانیا کی پروپٹی کی فائل ہے اور تم نے کس حق سے نکالی ہے وہ حق تو وہ آپ کا بھی نہیں ہے پھر کس حق سے وہ اتنے عرصے سے آپ کے پاس پڑی تھی اس لیے کہ میں رانیا کا کسٹوڈین ہوں جب سے وہ پیدا ہوئی اس کی نکرانی میری ذمہ داری تھی کسٹڈی کے ایک عمر ہوتی ہے بابا اور رانیا عمر کے اس حصے سے نکل چکی ہے ضرورت نہیں اسے کسی کسٹوڈین کی مجھے تم سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم شرافت سے جاؤ اور وہ فائل لاکر مجھے دو نہیں ہے وہ میرے پاس جس کا حق تھا اسے مل چکا ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ تم میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی میں تم سے کہہ رہا تھا کہ یہ جانتا ہے کہ رانیا کہاں ہے تمہاری چورت کیسے ہوئی؟ پہلے تم نے اسے گھر سے نکالا گھر سے بھگایا اور اس کے بعد پروپٹی کی فائل بھی اسے دے آیا؟ مجھے یہ حمد بھی آپ ہی نے دیا بابا میں آپ کے خلاف جانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے مجھے مجبور کیے پہلے میں چپ چاپ علیزے کے ساتھ ہوتی ہر زیادی برداشت کرتا رہا اب اگر اپنی نظروں کے سامنے رانیا سے حق تلفی ہوتے دیکھتا رہتا تو اپنے آپ سے کبھی نظریں نہ ملا پاتا آپ کی بجا سے صرف آپ کی وجہ سے آجلی سے مجھ سے میں ایک بات آپ کو صاف صاف بتا رہوں بابا میں رانیا کے ساتھ کھڑا ہوں جالی ڈاکیومنٹس یا چھوٹے سائن کرا کر اس کی پراپٹی ہڑپ کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی من ورنہ ورنہ کیا کروگے تم ورنہ آپ بھی کیس میں خود کروں گا لیکن کسی بھی صورت رانیا کی پراپٹی اسے چھننے نہیں دوں گا موسیقی موسیقی سبریس بیٹا وہ میں یہ کہہ رہی تھی تم سے موسیقی اب ایک مہت پھر مجھے موشل بیئر مات بیچے میں آپ کی خاتر رانی اور انہوں کے ساتھ کھزیاتی بیداشتی کروں گا وہ میں یہ کہہ رہی تھی بیٹا کہ انہوں کا پوچھ رہی تھی رانیہ بہت یاد آرہی ہے وہ ٹھیک تو ہے نا جی ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں تو تم محفوظ ہے آرہم بہت یاد آرہا ہے مجھے تم ایسے کرو نا اسے گھر لیاؤں میں نے بہت دنوں سے اسے دیکھا نہیں اب تو مجھ سے نا اس کی جدائی بھرداشت نہیں ہو رہی تو تمہیں دونوں کو گھر لیاؤں نا بیٹا لیاؤں گا سکھا لیکن ابھی نہیں آپ بابا کچھ ہی طریقے سے چلتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ رانیا کے ساتھ ارے بیٹا کچھ نہیں ہو تم دونوں کو گھر لیاؤ تم دیکھنا جب وہ لوگ آ جائیں گے نا تمہارے بابا کا غصہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب دیکھو نا بیٹا پاپٹی ہے تمہارے بابا کے نام پر ہو یا رانیا کے نام پر ہو بات تو ایک ہی ہے نا گھر کی بات ہے نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور ویسے بھی بیٹا جب تمہاری رانیا کے ساتھ شادی ہو جائے گی اس بارے میں آپ سوچیں گا بھی مات امی اور یہ خالی میری لائم نہیں ہے رانیا بھی یہ رشتہ نہیں جھونا چاہتی نہیں بنانا چاہتی یہ تعلق باقی آپ ان لوگوں کے بارے میں فکر من مت ہو وہ بلکل ٹھیک ہے اور سیف ہے اور یہی میٹر کرتا ہے شرینہ 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 یہ دیکھو میری شرٹ کے دو بٹن ٹوٹے ہوئے کبھی تمہارے ٹی وی سے دھیان ہٹ سکتا ہے کسی اور چیز پہ دھیان دے سکتی ہے تم میں تم سے بات کر رہا ہوں شرینہ جانتی ہوں میں اگر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی آخر اس ناراضگی کی کوئی تو وجہ ہوگی نا آخر میں نے کیا کر دیا ایسا سارے جہان کی فکر ہے سب کی خبریں سوائے میرے آپ کو اس گھر میں میری حیثیت ہی اب کیا رہ گئی ہے اچھے طرح جانتی ہوں آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ کیا کہ آپ کو علاج جو نہیں دے سکتی شرینہ یہ بار بیچ میں کہاں سے آتی ہے اور میں نے تمہیں کب اگنور کیا ہے کبھی احمیت بھی تو نہیں دی مجھے پہلے میں بہن کے علاج اٹھاتے رہتے تھے آج اس کی خاتے غیروں سے بھی محب بجت آئی جاری جانتے ہوئے بھی کیوں کس کی اعلاد ہے آپ لوگوں کو پیار آہ کیسے سکتا ہے شرینہ کیسے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی ریلیکس ریلیکس پلیز دیکھو مجھے لگ رہا تو میں پرسے دیپریشن کا اٹھیک ہو رہا ہے میں نے تمہارے ساکیاتریس سے بات کر کے ایک اپارنمنٹ لی تھی ایک تو سیشن سے اگر تم اس کے لئے اٹینڈ کر لوگی تو تم بہتر فیل کروں گی پلیز میری بات کو کنسیڈر کرنا میں کوئی اور شرٹ بہن دیتا ہوں اپنا مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا رانیاں میرے دشمنوں کے گھر چلی گئی ہے اور تبریز نے سارے پیپرز اس کے حوالے کرتی ہیں اور یقیناً وہ میرے خلاف استعمال ہوں گے اب تم کچھ بھی کرو کسی بھی طرح سے رانیاں کو وہاں سے نکالو کچھ بھی کروں کسی بھی طرح سے رانیاں کو وہاں سے نکالوں بات کر نتیجہ کیا ہو سکتا ہے جانتے ہیں نتیجہ کی پرواہ نہیں ہے مجھے رانیاں میری بھتیجی ہے اور اس کے پاس میرا پوتا تم پولیس میں ریپورٹ درج کر لو ان لوگوں نے میرے پوتے کو اغوا کر دیا اکل سے کام لے موسن سا مانتا ہوں پولیس میں ہماری چلتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یوں کھلا جا کے ان کی آنکھوں میں دھول جھوکتے ہیں یہ بات فوراں کلیر ہو جائے گی جب پولیس نے وہاں پہنچنا ہے اور رانیاں نے دیان دینا ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہاں رہ رہیم پھر کہ کوئی مشورہ دونا اکش ٹائن دیں سوچتا ہوں اس کے بارے میں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے پانی سر سے گزر جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا رانیاں تو واپس آ جائے گی لیکن میرا بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے نہ سکتا میں جانتا ہوں تم کیا کہنے چاہ رہے ہیں ٹھیک تو میں میری طرف سے پوری آغزادی ہوں تبریس کو میں سنبھال لوں گا لیکن پولیس کو تمہیں خود ہیڈل کرنا ہوگا فکر ہی نہ کریں ایسی پلاننگ کروں گا کہ کسی پر شک بھی نہیں ہوگا موسیقی موسیقی کیا ہوا بیٹا کیوں رہے ہو اری یہ اتنا رو کیوں رہا ہے پتہ نہیں کسی بھی چیز سے نہیں بہل رہا اور ہم میں ایسا کٹیوں سے جا کے امی کو دیتے ہوں ان کو سمجھ میں آئے گا آجا 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 موسیقی seventh موسیقن رانیا رانیا آپ موسیقن میں ٹھیک ہوں موسیقن 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 الانی اعنیز رجی یکی موسیقن تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا نہیں نہیں تفیز یہاں سب میرا اور ہم کا بہت خیال رکھتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ جس سے میں ہمی کی فیملی کا حصہ ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے ورنہ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو نہیں پریشان تو نہیں ہو رہی لیکن شرمندہ ضرور کیونکہ شرلی سے کے ساتھ کیا مجھے حیرت ہے کہ تم سے زیادہ تو اسے مجھ سے شکایتیں ہونی چھائیں سب سے برا بھی تو میں نے ہی کیا نا اس کے ساتھ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن لیکن کیا میرا خیال ہے کہ تم اس سے خود بات کرنی چاہیے تم اس سے بہتر سمجھا سکتے ہو بات کرنے کی تو کوشش کرنا ہوں میں اس سے لیکن جب بھی کال کرو وہ فون ہی ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے اچھا میں اس سے بات کروں گی کہ وہ تم سے بات کرو تمہاری بات سن لے اچھا ٹھیک ہے لیکن پلیز تم اپرا فون تھوان کرو کنیکٹ کرنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی توانے ہی چاہے گا بات 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 چھپ پوچا چھپ پوچا کیوں ہو رہا ہے چھپ 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 allezیزےえば اس کا پہٹ ٹھک ہوتا امی اس کو دکٹے کے پاس لے جائیں نہیں کلہ رجائے اسلام اس کے پروڑوں کو ایک ایسی مضاخر آیا گی تک ساتھ ہو جائے گا ہ anche ہی کچھ 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 چلو چلو کیا میان چ resonر ہے کیوں رو رہا ہے خدمتے کے انتر زیکیں میرے چوب گریا ہے 1 منتے سکونڈ نیلا زی ماں کھائیں کیوں نہیں رویا کچھ آتی آکے اکے م Amelia ان کی طبیعت ٹھیکنے لیے چاہتے ہیں اس لیے رہ رہا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں نا بلکہ کام کریں آپ لوگ یہ ہی پہ ہسپتال کھول لیں ہی دی سنتر تو کبنی کی ہے جس کا تلکرتے ہیں ہاں پہ آکر رہنے لگ جاتے ہیں امار چاہ تینکی ہوگی شہرینہ تم سے خفا ہے خفا کیوں وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو گھر میں لاکر کیوں رکھا ہے اور اب تبریز بھی اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے تو آپی کو بھلا اس سے کیا اتراز ہے کیسے باتیں کر رہے ہو امار تم جانتے ہو کہ ایسا لڑکا ہے پھر بھی تم ایسی سوال کر رہے ہو شہرینہ کا فکر مند ہونا بنتا ہے لیکن امی میرے خیال سے آپ بھی کچھ جدہ ہی ہوگر رہی ہیں آپ کو ان سے بات کرنے چاہیے سمجھانا چاہیے ہم کو میری تو اپنی عقل کام نہیں کر رہی ہے اگر اس کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی کہاں رہ دی ہے تو پھر انہوں نے وہاں اسے کیوں چھوڑ کے رکھا ہے اپنے گھر لے کر کیوں نہیں چلے جاتے امی تبریز نے کہا کہ وہ اسے بہت جلد لے جائے گا اب پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا مکر احمد مجھے نا جانے کیوں ہاں ہاں سی خبرات ہو رہی ہے وحشت ہو رہی ہے بیٹا تم تم جتنا ممکن ہو سکے ان جھمیلوں سے دوری رہنا دیکھیں امی پہلی بات ہوئی ہے کہ میرا اس میں کوئی concern نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپی چھوٹی چھوٹی بات ہوئے اووری ایٹ کر کے ہیں اس لیے پینک ہو جاتی ہیں آپ پریشان نہیں کریں میں جا کے ان سے بات کروں ٹھیک ہے مہا پلیش اندر جائیں آرام کریں مہا پلیش اندر جائیں مہا پلیش اندر جائیں مہا پلیش اندر جائیں آہ رہا تھا کون جا رہا اور پھر کسی بھی دن اچھا سا موقع دیکھ کر سمجھ گئے میری بات یہ بالکل سا آپ پکر ہی نہ کریں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے بہاں جانے کا مقصد کیا کسی ایک فاردات کا رنگ دینا ہے جیسے شہر میں روزانہ ٹکیتیاں ہوتی ہیں گاڑیاں چھینی جاتی ہیں یا موبائل چھینے جاتے ہیں سمجھے آپ بلکل سمجھ گئے ہیں سر آپ فکر ہی نہ کریں تسلیح رکھیں کام بھی ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا ایسے ہیں تصویریں اسی میں سر کام ہوگا نا تو آپ کو کال کر کے بتا دیں گے بلا بجا بار بار مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود فون کروں گا سمجھے اوکے سر چل بے چل بے محسن صاحب آپ نے اجازت دی ہے مجھے ہاں اب جو بھی نقصان ہوگا نا اکتیں گے آپ مجھے مجھے کام دم موسیقی 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 کیسی یہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں ارم کیسے ہیں؟ وہ بے ٹھیک ہے موسیقی 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 آپ چلیں دے بیٹھیں میں چاہے بنا لیتا ہوں شور موسیقی 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 مجھے آپ کی نظر نہیں آرہی ہیں کہاں ہے ہلی ہاں بھائی اب اتنے نجوم میں تو میں آپ کیوں نظر آنے لے ہرے نہیں آپی ایسی بھی بات پہ میں تو آپ کے لئے یہاں پر آئیم پر آئیم آپ سے گلے مالی موہر کی تبیشی کیا آپ اب کیسی ہیں آپ رہنے دو تم چھتارا جانتی ہوں کتنا خیال ہے تمہیں میرا جب دیکھیں ہم تانے مال کری کیا اس سے بہتر ہے میں ابھی آیا نہ کرے نہیں تانے چھوڑے گئے رہے ہوں یہ بس رہے رہی تھی رہے چھوڑے آئی چلکی بیٹ کی بات پہلے آب چلک موسیقی 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 اسکیوز می میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تب سے کال نہیں کرنی مجھے پھر سر ابھی ابھی اے سی پی اے احمد نکلا یہاں سے کون وہ اے سی پی میں نے کوئی دل پہلے ہی اسے دوکھا تھا مجھے پوڑا یقین یہ وہی ہے یہ وہاں کیا کر رہا تھا کیا کہیسے تم سر ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے خوشش کرو گھر کے اندر نہ جانا پڑے انتظار کرو کہ یہ دونوں گھر سے باہر کرنے کتی ہیں میں نے ایک ساتھا تھا ٹھیک ہے جہاں اتنا انتظار کیا ہے میں نے وہاں کچھ انتظار ہوسی اے سی پی جی 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 نصر جی جی ایک جی 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 پورے دو سال بعد کاش کے اس وقت exam سے دی ہوتے میں لیکن اس بار تو دے ہی دوں گے انشاءاللہ پوری تیاری ہے میری میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ انشاءاللہ اس بار تم بہت اچھے نمروں سے پاس ہوگی انشاءاللہ چلو ہر میں نے کلتی ہوں امی انتظار کریں خدا حافظ ارہاں کیوں دودھ نہیں پی رہے ہو ارہاں ارہاں یہ تو بخار ہے علیزے علیزے کیا ہوا مجھے لگتا ہے اس سے چاہد بخار ہے بخار ہو رہا ہے اب تم ایسا کرو اسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو یہ فارم میں بعد میں سمیٹ کروا دوں گی لیکن علیزے اس طرح تو تمہارے اور آنٹی کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی تم جاؤ خیر سے میں میں تبریس کو کال کر دوں گی وہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے رانیا اتنی چھوٹی سی بات کے لئے ان کو کیوں کال کر رہی ہو میں تم سے کہہ رہی ہوں نا ہمارے ساتھ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں ٹیز جلدی نیچے آو میں تمہارے انتظار کروں اچھا ٹھیک ہے چلو چلو رہے ہیں کیا ہوگا ہے بیٹا موسیقی 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 یا ابھی تک کوئی کیا بھی نہیں آئی ہے امی بس دو منٹ دور ہے دیکھیں آتے ہی ہوگی پھوئی گاڑی نظر تو نہیں آرہی بھائی میری باس میری باس یہ موبائل دو موبائل دو کیسے ہم رکھی لیں گے چلو پتارا چیسے پر رنجی کرنے چلو گاڑی 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 کون آتا چلو امی چلو گاڑی چلو گاڑی چلو گاڑی چلو گاڑی چلو گاڑی امی امی сотی امی امی موسیقی 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 ہا رانیہ بولو کیا رانیہ سب ٹھیک ہے تب ریسو علی سے کی امی کا انتقال ہو گیا ہے کیا لیکن کیسے کیا ہوں گیا خیریت ہے کس پر چیخوائے دے اگر کیا சட்டிகிற்கும் பரிசானம் میں آثاؤں مصیب تینے کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہی موسیقی 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 موسیقی